چھے اکتوبہ سے خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی نے پینڈورا باکس کھولتے ہوئے سنگین الزامات لگا دئیے جمعیرات اور جمعے کی درمیانی شب ایک ٹویٹ آیا جس نے پی ٹی آئی کارکنوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا یہ ٹویٹ پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیرمین عمران خان سے متعلق تھا ٹویٹ میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے دعویٰ کیا کہ مصدقہ اطلاعات محصول ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جل میں مکمل طور پر الگ تھلگ کر دیا گیا ہے اور چھے اکتوبر دوہزار چوبیس سے انہیں اپنے سیل سے بہت سہن میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے انہیں جو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے وہ مشکوک ہے عمر ایوب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی خیریت کے بارے میں انتہائی فکر مند ہوں انہوں نے ایک بار پھر سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوا تو شہباز شریف، مریم نواز، محسن نقوی، بزر جیل قاناجات، اسٹیبلشمنٹ، ڈی جیز، آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، ایف آئی ایو، ایس بی سب ذمہ دار ہوں گے ہماری قانونی ٹیم اس اہم ترین مسئلے کو عدالت میں اٹھائے گی تاکہ مزرعظم عمران خان صاحب کی بہن کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم سب کو ان کی خیریت کا یقین دلایا جا سکے اس سے پہلے پی ٹی آئی رہنما بیریسٹر سیف بھی عمران خان کی صحت سے متعلق ایسی ہی خبریں دے چکے ہیں کچھ ہی دن پہلے عمران خان کے ساتھ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بیریسٹر سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے تشویش ناک خبریں محصول ہو رہی ہیں عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کی وجہ سے کارکنان میں انتہائی تشویش ہے